بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں آج ہم نے اردو ورک بک پیج نمبر 11 سبق کا نام ہے جملہ تو سٹوڈنٹ ہم نے آج جملے کے بارے میں پڑھنا ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ اب تک جان چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ حرف مل کر کیا بنتے ہیں لفظ بنتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جب کچھ لفظ اس تطیب کے ساتھ ملتے ہیں کہ ان کا کوئی مطلب بھی ہو تو یہ سارے لفظ مل کر کیا کہلاتے ہیں جملہ کہلاتے ہیں اگر ان لفظوں کا کوئی مطلب نہ ہو تو یہ جملہ نہیں کہلاتے سٹوڈنٹ ان لفظوں کو دیکھیں زینب اچھی لڑکی ہے یہ کتنے لفظ ہیں ایک دو تین چار یہ دیکھیں یہ چار لفظ ہیں جو مل کر کوئی مطلب بھی دے رہی ہیں دیکھیں زینب اچھی لڑکی ہے اس کا ہمیں میننگ سمجھ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ یہ ایک جملہ ہے اب آگے دیکھیں ان لفظوں کو دیکھیں اچھی ہے زینب لڑکی دیکھو یہ بھی چار ہی لفظ ہیں پر ان کو ترتیب نہیں دیا گیا اور ان کا کوئی ہمیں مانا بھی سمجھ نہیں آ رہا اس لئے یہ کیا ہوا یہ جملہ نہیں ہوا یہ وہی چار لفظ ہیں یہ کوئی مطلب نہیں دے رہے اس لئے ان کے ملنے سے جملہ نہیں بنتا جملہ وہی ہوگا جس کا کچھ مطلب بھی ہوگا اوکے سٹوڈنٹس اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں جملہ ایک سے زیادہ مل کر لفظ بنتے ہیں اور لفظ مل کر جملہ بناتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہو جو جو لفظ ملتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب بھی ہو تو وہ جملہ بنتا ہے اور اگر لفظ مل تو جائیں پر ان کا کوئی مطلب نہ سمجھ آئے تو اس مین کہ وہ جملہ نہیں ہے اوکے سٹوڈنٹس موسیقی